ہی لکھا ہے حالانکہ اسرائیل پچھلے تقریباً چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں جو بمباری کر چکے ہیں اس میں تین ہزار فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں تو صرف اب اسرائیل بمباری ہی نہیں کر رہا بلکہ چن چن کے حماس کے سنگٹھن کے ان لوگوں کو صاف کر رہا ہے جو اسرائیل میں ہوئے سب سے بڑے آتنکی حملے میں بھومکہ رکھتے ہیں پلسٹینین پریزیڈنٹ محمود عباس اس نے یونائٹڈ نیشن سے گوہار لگائی ہے کہ اسرائیلی حملے کو روکا جائے ظل الہی اسرائیلی حملے کو روکا جائے یہ کہہ رہا ہے محمود عباس اور اس نے انٹر اور ان کی ائر پاور زیادہ ہے ملٹری پاور زیادہ ہے پھر وہ تابڑ توڑ مار لگاتے ہیں حماس کے تو اس وقت یہ دنیا بھر میں پکار شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے مار دیا ہائے مار دیا دیکھو کتنی بے رہمی سے مارا ہے تو صاحب شروع کس نے کیا آپ نے شروع کیوں کیا اگر آپ کیون پٹو گئے اگر آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے حماس کے ابھی تک ایک ہزار سے زیادہ آتنک وادیوں کو مارا جا چکا ہے اور اسرائیلی ناغرک جو قید ہیں حماس کے گبجے میں ان کو ابھی چھوڑا نہیں گیا ہے حماس نے اسرائیل کے ناغرکوں کو پہلے مارا وہاں کے فوجیوں کو مارا وہاں پہ جو ٹورسٹ آئے تھے ان کو مارا اس کے بعد اس کرورتہ سے مارا کہ ان کے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان کو ننگا کر کے عورتوں کو گھومارا جس طریقے کی حرکت کی اور جو ویڈیوز انہوں نے انہی کے جن لوگوں کے سوسل میڈیا اکاؤنٹ انہی کے اکاؤنٹ پر وہ ویڈیو ڈال کے پوسٹ کی اس طریقے کی حرکت کی اس کے بعد تو پھر آبیسلی ایسی چیزیں ہونی تھی پہلے پورے ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا اور دنیا بھر کے جو ایسے مسلمان جو حماس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو اس بلکل ڈاوالس چینڈر ان کا دیکھ رہا ہے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پلیش شاہل کو سبسکرائب تقریباً چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں جو بمباری کر چکے ہیں اس میں تین ہزار فلسطینی مسلمان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہیں درجن و امارتیں تباہ ہو چکی ہیں مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ عالم اسلام بھی نام نحاد مسلمان بھی اور مسلم حکمران بھی اس بمباری پر اس بربریت پر اس وحشیانہ خوفناک درندگی پر خاموش ہے نہ تو پاکستان بول رہا ہے نہ ہی سعودی عرب کچھ کر رہا ہے نہ ہی ایران کچھ کر رہا ہے نہ ہی کوئی اور ملک کچھ کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مدد نہیں کر رہے ہیں یا فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں لیکن کیا مسلمانوں کے پاس غیرت ختم ہو گئی ہے کیا مسلمانوں کے پاس ہتیار نہیں ہے پاکستان کے پاس ایٹم بم ہیں وہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان سب کے پاس میزائلز ہیں اسلحہ ہے ہتیار ہے فوجیں ہیں وہ کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں یہ جو مسئلہ فلسطین ہے لیکن یہاں تو دھڑا دھڑ بچے عورتیں خواتین بوڑے سب شہید ہو رہے ہیں غزہ میں لیکن مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک مقام ہے نسجنے کرام اب ہو یہ رہا ہے کہ جو نام لہات ایجنٹ ہے امریکہ اور یورپ کے یہاں پر مسئلہ یہ ہے مسجد اقصہ آزاد کیوں نہیں ہوئی مسجد اقصہ کی آزادی میں رکاوٹ کون ہے ناظرین اکرام نام نحاد مسلم حکمران ہیں جو پسے پردہ مغربی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں ان کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں اگر یہ ایجنٹ نہ ہوتے تو آج مسجد اقصہ آزاد ہو جاتی میرے سامنے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ نیٹو اور یورپے جو جنگی جہاز جو اسلحہ اور جو فوجی مدد ہے اسرائیل کے لیے بھیج رہا ہے اس میں جو اڈے مانگے گئے ہیں اور جو راستے مانگے گئے ہیں وہ مسلمان ملکوں سے مانگے گئے ہیں اردن کا نام لیا جا رہا ہے عراق کا نام لیا جا رہا ہے شام کا نام لیا جا رہا ہے لبنان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہاں سے اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ نیٹو یورپ اپنی فوجیں اور اسلحہ وغیرہ بھیجے گا اور ان کی مدد کریں پلسٹینین پریزیڈنٹ محمود عباس اس نے یونائٹڈ نیشنز سے گوہار لگائی ہے کہ اسرائیلی حملے کو روکا جائے ظل الہی اسرائیلی حملے کو روکا جائے یہ کہہ رہا ہے محمود عباس اور اس نے انٹونیو گوٹریس کو اس نے کال کرائے اور بولا ہے کہ اسرائیلی اگریشن کو روکا جائے اور یون کو بولا ہے یونائٹڈ نیشنز کو جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں آپ کے جو فرض ہیں جو انٹرنیشنل لیجٹیمیسی کے ہیں آپ انٹرنیشنل پروٹیکشن پلسٹینین پیپل کے لیے آپ پروائیڈ کریے یہ وہی محمود عباس ہے جس کی شیئے کے اندر حماس کام کرتا ہے میں نے آپ کو کیا بولا تو دوستوں میں نے آپ کو تین دن پہلے ویڈیو اٹھا لیجئے چانکہ ڈائلوگز کا تین دن پہلے کا اٹھا لیجئے ویڈیو I think 7 تاریخ کا I think 7 تاریخ کا اگر میں غلط نہیں ہوں 7 یا 8 کا دونوں میں سے ایک دن کا آپ اٹھا گے دیکھ لیجئے میں نے بولا تھا یہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں جو وکٹم کارڈ ہم لوگ کہتے ہیں نا بیچارہ بن جانا ہائی میں بیچارہ ہائی میرا سب کچھ لوٹ لیا ہائی میں مر گیا یہ سب پلسٹینینز نے تو انیونٹ کرائے یہ پلسٹینینز نے انیونٹ کرائے یہ پتھر بازی کرنا عورتوں بچوں کو سامنے لگانا چھوٹے بچے کو گولی پڑوانا پھر اس کی لاش کو لے جانا سب کے سامنے اور بولنا یہ جو ننی لاش کا وزن کتنا ہوتا ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے تم جانتے ہی نہیں کہ ایک ننی لاش کا وزن یہ سب جو چیزیں ہیں نا یہ سب جو ڈرامے بازی ہے یہ سب پلسٹینینز نے شروع کری ہے یہ سب سے بڑے دنیا کے ڈرامے بازی ہی لوگ ہیں اس کے بعد پاکستانی آبکورس بڑ پہلے نمبر پلسٹینین کا آتا ہے اب دیکھو محمود عباس یہ نہیں کہہ رہا کہ حماس نے غلط کرا اسرائیل تو نوکریاں دے رہا تھا اسرائیل کھانا پانی دے رہا تھا اسرائیل اسپطال دے رہا تھا اسکول دے رہا تھا اسرائیل دس گناہ زیادہ ویتن پر نوکریاں دے رہا تھا کیا ہوتا ہے میں حماس کو لے کے بول رہا ہوں میں فلسطین کے لوگوں کے لے کے لئے نہیں بول رہا میں حماس کو لے کے بول رہا ہوں دوستوں کہ کتوں کو گھی حضم نہیں ہوتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کتوں کو گھی حضم نہیں ہوتا اور ہماس کتے ہیں گندے والے اور اب ان کی خال اتار رہا ہے اسرائیل تو محمود عباس کیا بول رہا ہے یون کو یار یہ تو اسرائیلی بہت مارتا ہے اور تمہاری تو ابھی دو دن میں چیخ نکل گئی کیوں ہماس والوں محمود عباس محمود بھائی تمہاری دو دن تین دن میں چیخ نکل گئی نیتن یاہو کا پروگرام ہے ایک سال تک اتر پردیش میں ملوک کہتے ہیں پنچائیتی مار جب پانچوں طرف سے مار پڑتی اس کو پنچائیتی جنبولی کرتے ہیں جیسا آپ نے بتایا ہے امریکہ کے ائرکرافٹ کیریئرز یو ایس ایس جنرل فولڈ ہیڈنگ جو ہے وہ اس ہیڈنگ توورڈز اسرائیلز وارٹرز اور امریکہ جو ہے جو اس نے وعدہ کیا تھا اپنے تمام تر معاملات کا اور پچھتر کومبیٹ ائرکرافٹ جو ہیں وہ یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس سب کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس سب میں جو ڈانالڈ ٹرم کی سٹیٹمنٹ بڑی آم ہے ڈانالڈ ٹرم کہتا ہے کہ ورلڈ وار 3 is coming we are on the brink of ورلڈ وار 3 ہم ورلڈ وار 3 کی چیزیں کہنے والے لوگ ایکسپوز جاتے ہیں یہ جو پورا سلسلہ سروع ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے حماس کے لوگوں نے کس طریقے سے اسرائیلی سینکوں پر اقدم سے حملہ کیا اسرائیلی ناغرے کو پر حملہ کیا اسرائیل میں جو دوسرے دیس کے دنیا کے لوگ آئے تھے ان پر حملہ کیا اور ان کو بندی بنا لیا گیا ابھی ایک میں نے ویڈیو دیکھا جس میں اسرائیل کے کچھ بچے اسرائیل میں مسلم بھی ہیں بہت اسرائیل میں جو یہودی ہیں زوز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کے بچوں کو ایک مطلب وین یا ایک بڑی گاڑی میں بند کر کے بندی بنایا ہوا تھا پھر ان کو جندہ جلا دیا گیا اور وہ ویڈیو اور وہ فٹیس تو obviously دیکھ نہیں سکتا ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے یوٹیوب میں بھی نہیں ڈال سکتا ہوں میں اور وہ میں نے ٹویٹر پہ دیکھی ایکس پہ دیکھی تو اس کے بعد مجھے لگا کہ یہ حماس والی کس طریقے کی نیچتہ پر اتر آئے ہیں اور اس طریقے کی اگر وہ چیچے کریں گے تو اسرائیل کے جو نیتنی آہو ہیں انہوں نے کھلا بول دیا کہ اب وار اب ایسی ہوگی کہ اب وار آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی obviously ان کے پاس اب جتنا گولہ بارود اسلہ ہوگا اب وہ پورا استعمال کریں گے اور مجھے لگ رہا ہے اس بار وہ گاجہ پٹی پر کبجہ کریں گے اور وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں اور گاجہ پٹی میں جو وارٹر سپلائی ہے وہ اسرائیل سے جاتی ہے لائٹس اب کچھ انہوں نے بند کر دیا جو کوئی ایک بلکل طریقے سے بند نہیں کیا گیا ہے اور اگر ایسے حرکت ہوں گی obviously ایک کنٹری جو کی جس کے خلاف سارے کے سارے مسلم دیس ہیں مطلب اس کے بعد بھی وہ کنٹری سے پنگر کوئی لے رکھتا نہیں ہے اور حماس والے اس طریقے کی حرکت کریں گے اگر تم نے ان کے اسرائیل کے تین سو سے پاس سو ناغرک مارے تو وہ اس کا دس گناہ دس گناہ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے بصور لیں گے ابھی تو دو گناہ ہوا ہے پچیس سو تو لوگ وہ مار کے چھوڑیں گے دیکھ لینا آپ گیارنٹی سے میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو کیا کہنا اس ٹوپک کیا رہیں کومنٹ اپنی رائے تو چھوڑ کو سبسکرائب کریں لگا تھا آپ کو